بسم اللہ الرحمن الرحیم پودے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں آپ کو زنگ نمہ داغ دبے نظر آتے ہیں پودوں کے اندر سے ہریالی غائب ہو جاتی ہے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کا کنٹرول نہیں کرتے تو بٹور کی بیماری بھی آپ کو کھیتوں کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے پیداوار ہماری بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کاشکر میں میریڈ بگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مختلف زہروں کا استعمال کریں اور کرتے رہیں ہر چھ سات دن کے بعد سپریے کرتے رہیں اگر آپ سپریے نہیں کریں گے تو آپ کو یہ میریڈ بگ بہت پریشان کر رہا ہوگا اس وقت اگر آپ کی فصل پیتی چالی دن کی ہے تو آپ دیکھیں تل کے پودے کے اندر آپ کو ایک دو میریڈ بگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں میریڈ بگ کو ابھی سے کنٹرول کرنا شروع کر دیں اگر تو آپ کو دو چار فی پودہ نظر آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سپریے کر دیں مختلف سپریے آپشن ہم بتا رہے ہوں گے کوئی بھی سپریے آپ کر سکتے ہیں سات آٹھ دس سپریے تقریباً اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے اگر میریڈ بگ کا زیادہ حملہ ہو جائے کاشکہ بھی یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو ایک ایک پودے کے اوپر پھولوں کے اندر پتوں کے نیچے آپ کو سو سو دو سو دو سو پانسو پانسو کی تعداد کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے ایسی صورت کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ دو دو زہر مکس کر کے سپریے کریں کیونکہ میریڈ بگ کا کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے اسے آپ نے لگام دے کے رکھنی ہے کاشکہ بھی کلو تھین آڈین دو سو میلیٹر فی ایکڑ کے سافر سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی میریڈ بگ کنٹرول ہو جاتا ہے امیڈا کلو پریٹ دو سب چاس میلیٹر فی ایکڑ کے سافر سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں میریڈ بگ اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے کاشکہ بھی کلو فی نا پیر کسی بھی اچھی کمپنی کا جیسے کہ سوا تاگرو کمپنی کا پیرٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے سو میلیٹر فی ایکڑ کے سافر سے اگر آپ استعمال کریں گے میریڈ بگ اس سے بھی کنٹرول ہو جائے گا بائی فینترین دو سب چاس میلیٹر فی ایکڑ کے سافر سے اگر آپ استعمال کریں گے میریڈ بگ اس سے بھی کنٹرول ہو جائے گا اسی طرح سے بائر کمپنی کا ریجنڈ کے نام سے فپرونی مل رہا ہوتا ہے 80% و جی 30 گرام کے ساشے مل رہا ہوتا ہے اگر آپ یہ ایک ساشے فی اکڑ کے ساتھ سے سپریئے کروا دیتے ہیں میریڈ بگ اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن جب میریڈ بگ کا حاملہ زیادہ ہو جائے آپ کو پتوں کو اپر زیادہ میریڈ بگ نظر آئے تو پھر آپ نے دو دو زہر مکس کر کے سپریئے کرنے ہیں یعنی کلوثینا ڈین کے ساتھ آپ امیڈا کلوپریڈ ملا کے سپریئے کریں امیڈا کلوپریڈ کے ساتھ آپ پھائے می تھاکسم 24 گرام فی اکڑ کے ساتھ سے اسے ملا کے سپریئے کریں اسی طرح سے کلوثینا ڈین کے ساتھ آپ کلوری پائری فاس 244 میلیٹر فی اکڑ کے ساتھ سے اسے ملا کے سپریئے کریں اسی طرح سے کلوثینا ڈین کے ساتھ آپ فپرونیل 80% و جی والا 30 گرام فی اکڑ کے ساتھ سے اسے ملا کے سپریے کریں اسی طرح سے کلوثینا ڈین کے ساتھ آپ بائی فین ترین دو سپ جاس میلیٹر فی اکڈ کے ساتھ سے اسے ملا کے آپ سپریے کریں یعنی دو دو زہر ملا کے سپریے کریں کوئی بھی آپشن آپ اختیار کر سکتے ہیں پانچ سات آپشن ہم نے آپ کو دے دی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ اختیار کریں گے میڈ بگ کو کنٹرول کر لیں گے لیکن دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ سپریے کرنے سے میڈ بگ آپ کے کھیت کے اندر کسی حد تک کنٹرول ہوتا ہے مکمل خاتمہ نہیں ہوتا آپ کو بار بار سپریے کرنے پڑیں گے ہو سکتا ہے تین سے چار سپریے آپ کو تل کی فصل کے اندر کرنے پڑیں امید اکھ ویڈیو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ